باکس آفیس پر جلوہ جلال ہو رہی اس 3-2 کے بارے میں ایک بات کہنا صحیح رہے گی کہ بھائیہ یہ مووی واقعی میں صرف اور صرف کیرتیمان بنانے کے لیے ہی ریلیز کری گئی ہے لیکن اس مووی کے ریلیز ہونے کے بعد میں تھوڑی سی کانٹروورسیز بھی سامنے آگئی ہیں اور وہ کانٹروورسی اتنے برے کارانوں سے ہے کہ آپ کو سن کر لگے گا کہ یار کیا یہ واقعی میں کوئی کاران ہے دراصل یہاں پر اس ان کانٹروورسیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ کانٹروورسیز شروع ہو ہی ہیں کریڈٹ کو لے کر مووی میں موجود کئی سارے کلاکاروں نے اب آپس میں اس بارے میں بات کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائیہ کریڈٹ کس کو دیا جا رہا ہے دراصل اس 3-2 کے کالیکشن جس طریقے سے چل رہا ہے اس کے بعد اوویس ہی بات ہے کسی نہ کسی کے سر پر تو اس کا سفلتہ کا تاج جا کر بیٹھے گا ہی لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں ہر کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی شردہ کپور کی مووی نے یہ کیا شردہ کپور کی مووی نے وہ کیا بٹ آئیرونکلی راجکمار راو کو وہاں پر اگنور کیا گیا پنکشتر باٹھی جی کو وہاں پر اگنور کیا گیا اپار شکتی خورانہ عویشیک بینل جی مطلب وہاں پر ایک دو نہیں بلکہ کئی سارے ایسے کردار موجود ہیں جو کی اس مووی کو ایک ایسی مووی بناتے ہیں کہ آپ بار بار دیکھنا چاہیں گے لیکن سوال ایسے میں پھر یہ اٹھتا ہے کہ یار کیا یہ واقعی میں صرف شردہ کی مووی ہے یا یہاں پر باقی لوگوں کے کرداروں کو بھی ہم کو کریٹ دینا چاہیے دیکھئے اپار شکتی کی بات کہیں سے کہیں تک بھی غلط نہیں ہے دراصل اگر آپ دیکھیں گے تو شردہ کا جو کردار ہے اس کا سکرین ٹائم کافی لیمیٹیڈ ہے اس سے زیادہ سکرین ٹائم کی بات کرلو شاید پنکر سرپارٹی جی کا راج کمار راو جی کا ان سب کا ٹائم آپ کو زیادہ ہی دیکھے گا but the thing is مووی میں سب سے زیادہ آئی کیچنگ کون تھا دیکھئے میں جانتا ہوں کام کے معاملے میں اگر ہم بات کریں تو راج کمار راو اور پنکر سرپارٹی سے زیادہ بہترین کام اس مووی میں شاید کسی نے نہ کیا but دیکھئے this is the cruel reality of our society کہ آئی کینڈی تو اس مووی میں کہیں نہ کہیں شردہ کپور ہی تھی لوگ پسند کرتے ہیں ان کو بھئی ایسے ہی تو نہیں ان کے سوشل میڈیا پر نظید رمودی سے بھی زیادہ فالوار ہو گئے بھئی کچھ تو ہے اور یہی کہیں نہ کہیں بڑا کارن رہا کہ ہر کسی نے بس وہاں پر شردہ کی بات کری اور باقی لوگوں کو اگنور کر دیا plus مووی کا جو نام ہے ستری وہ بھی کہیں نہ کہیں اس مووی کو وومن سینٹرک بتانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ جو مووی کے ڈیریکٹر ہیں سکوشک صاحب انہوں نے اس بات کو نکا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بٹ دیکھئے بات وہی ہے کہ جو ہے سو ہے جو دکھ رہا ہے وہ ہی ہو رہا ہے اب آپ کتنا ہی نکا رہے لیکن ان سب چیزوں سے پرے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو مووی نے تابر توڑ کالیکشن کرنا ابھی بھی جاری رکھا ہے میڈاک فلمز کا یہ ایک اور تروپ کا ایک کا ثابت ہوا ہے اس 3-2 کے ساتھ میں جس میں کی انہوں نے کانٹینٹ کے اوپر فوکس کیا کہانی کے اوپر فوکس کیا کہانی کو رچ بنایا کانٹینٹ کو رچ بنایا اور ایونچولی انہوں نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو کہیں نہ کہیں شاید وہ ڈیزرف کر رہے تھے مونجیا کے بعد میں ایک اور ایسی بڑی اچھی مووی دینا یہ واقعی میں کافی شاندار ایکسپیرینس ہے بائی دے اینڈ اف دیشیر چھاوہ بھی ریلیز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میڈاک فلمز کا جو سفر ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایک الگ روٹ اپنا ہے جو ابھی تک یہ لوگ ہورر کومیڈی پر ہیٹکے ہوئے تھے وہ شاید تھوڑا بہت چینج ہو جائے حالانکہ ان سب چیزوں کے بیچ میں ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یار یہ جو مووی ہے یہ مووی مطلب لوگوں کو کافی پسند آ رہی ہے آپس میں ایکٹر چاہے کچھ بھی کہیں بہت یار سکرین کے اوپر جو ان لوگوں نے کام کیا ہے اس کی واقعی میں جتنی بھی تاریفیں کڑی جائے کم ہے بات کرتے ہیں کالیکشن کی تو دیکھیں کالیکشن کے لحاظ سے ستری ٹو سمیں کیرتیمان بنا رہی ہے تو اس کی بات بات میں کریں گے پہلے بات کرتے ہیں ویدہ کی ایک بہت ہی گمبھیل کالیکشن کی بات کریں تو مانڈے کو جن ماشت مین کے دن اس مووی کا کالیکشن تھارٹی participar لاکھ کرا ایسے میں ان ٹوٹل اب اس مووی کا کالیکشن بیس لاکھ سے تھوڑا ہی کم رہ گیا ہے جی ہاں منڈے کو جن ماشت می کے موقع پر اس مووی نے چونتیس لاکھ 34 لاکھ کالیکشن کیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا ان ٹوٹل کالیکشن اب بیس کروڑ سے تھوڑا ہی کم رہ گیا ہے بیس کروڑ بھی یہ مووی کمانے میں کافی زیادہ سٹرگل کر رہی ہے جبکہ اس مووی کو کافی اچھا پیسہ کمانا چاہیے تھا جس طرح اگر ٹاپک اس مووی نے کور کیا ہے وہی اگر ہم بات کریں کھیل کھیل میں کی تو یہاں پر اکشے کمار نے اس فلیور میں اپنے آپ کو درشکوں کے سامنے رکھا جس فلیور میں شاید درشک ان کو دیکھنا کافی لمبے سمجھ سے چاہ رہے تھے اب اس کے باوجود بھی ان کی یہ مووی چل نہیں پائی تھییٹر میں لوگوں نے ان کو اتنا زیادہ پسند کیا نہیں یا یوں کہوں کہ اس طریقے کارن جو کلیش ہوا اس کلیش کے کارن کہیں نہ کہیں اکشے کمار کو آڈینس کا وہ گراب نہیں مل پایا جو گراب وہ چاہتے تھے اب دیکھئے آپ کچھ بھی کہہ لیں بٹ ایونچولی بات یہی رہے گی کہ باکس آفیس کے اوپر تو مووی نے اچھا نہیں کیا اور جب باکس آفیس کے اوپر مووی اچھا نہیں کرتی ہے تو ایک آبویس سی بات رہتی ہے کہ چیزیں کہیں نہ کہیں بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پر یہی ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ ہم کو اٹھ کر دکھ رہی ہے کہ یار یہاں پر تو دکت ہے تھوڑی بہت نہیں بلکہ اچھی خاصی زیادہ ہی ہو رہی ہے اب اگر ہم اسی سینائریو کے حساب سے بات کریں تو یہاں پر کھیل کھیل میں کا جو کلیکشن ہے وہ کل منڈے کو جنماشتبی کے دن نکل کر آیا ہے ایٹی فائیو لاک کا اس کے سامنے اگر ہم دیکھیں اس کا ٹوٹل کلیکشن تو اب وہ ہو چکا ہے ٹوئنی فور کروڑ کا جانتا ہوں یہ کلیکشن بہت کم ہے سو کروڑ کے بجٹ میں بنی ہوئی مووی اکشے کمار کی مووی کے بارے میں اگر ہم لوگ صرف چوبیس کروڑ میں خوش ہونے کی بات کہیں گے تو شاید یہ اکشے کمار کے اہدے اکشے کمار کے قد کے لیے ہی نائنصافی والی بات ہوگی لیکن اب جو چیز ہے وہ چیز ہے اس چیز کو ہم نکار تو سکتے نہیں ہیں انڈیا اگر ہم بات کریں اس تری ٹو کی جس نے بڑے بڑے سپر سٹاروں کی نیند کو اس سامنے وڑا کے رکھا ہوا ہے تو بھئیہ اس مووی کا جو انٹوٹل اب انڈیا نیٹ کلیکشن ہے انڈیا نیٹ کلیکشن وہ چار سو کروڑ کو کروڑ کر گیا ہے آنے والے ویک میں یہ مووی پوری پوسیبیلٹی ہے کہ پانچ سو کروڑ کے آخرے کو بھی ٹچ کر لے گی انڈیا نیٹ کلیکشن کے معاملے میں لیکن اگر میں اوورسیز کلیکشن کی بات کروں ان ٹوٹل ورلڈ وائیڈ اوورسیز کلیکشن کی بات کروں تو یہ مووی چھے سو کروڑ کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے اور بائیہ دی انڈ آف دس ویک یہ مووی پکے طور پر چھے سو کروڑ کے ایک کلب میں انٹری کر ہی لے گی ورلڈ وائیڈ گراؤس کلیکشن کے معاملے میں اگر ہم لوگ کلیکشن کی بات کریں تو جن ماسٹ بی کے موقعے پر ایک کلیکشن میں ڈراؤپ ضرور دیکھنے کے لیے ملا بٹ اس کے باوجود بھی مووی نے ایٹین پوائنٹ فائف کروڑ کا کلیکشن کیا ہے اتنا کلیکشن اتنا کی ویدہ نے ابھی تک ٹوٹل کر لیا ہے اور سنڈے کو تو اس نے اسٹرونیشن کلیکشن کیا ہی تھا 42 کروڑ کا جس نے کی واقعی میں سب کے ہوش واقتہ کر دیئے تھے کہ یار یہ مووی کیا گدھر مچانے والی ہے ایسے میں اب اس مووی کے ٹوٹل کلیکشن ہو چکا ہے چار سو تین کروڑ اور اب یہاں سے میکرز جو ہیں اور بھی نئے کیرتیمان اور بھی نئے ریکارڈ کی طرف وہاں کھٹا کر دیکھ رہے ہیں اکشے کمار کا کیمیو جیسے جیسے لوگوں پتا چل رہا ہے اس کے بعد لوگوں کا انٹرسٹ اور بھی زیادہ اس مووی میں بڑھ رہا ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو جہاں پر اکشے کی مووی خود کی فلوپ ہو گئی وہی پر کیمیو کے چکر میں ایک دوسری مووی چل گئی لیکن اگر ہم لوگ اس کے انڈیا نیٹ کلیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ 403 کروڑ روپیز ہوا ہے 12 دنوں میں اس کے اگر ہم اوورسیز کلیکشن کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تک 90 کروڑ ہوا ہے پڑی گلاؤس کلیکشن ہے گلاؤس کلیکشن ورلڈ وائٹ کی بات کریں تو گلاؤس کلیکشن اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو 481 کروڑ روپیز ہوا ہے ایسے پہ ان ٹوٹل ہے اس مووی کا جو ورلڈ وائٹ گلاؤس کلیکشن ہے 571 کروڑ روپیز ہو چکا ہے جو کہ ایک بار پھر سے بہت اچھا کلیکشن ہے جنماسٹمی کے دن کے اگر ہم اس کے اوکیپنسی کی بات کریں تو وہ کافی کم رہی سنڈے کو اس کی اوکیپنسی جہاں پر 63% تھی تو وہاں سے یہ گر کر 29% کے اوپر آ گئی جہاں پر کی مورننگ شوز میں 20% کی اوکیپنسی رہی آفٹرنون شوز میں 36% کی رہی ایوننگ شوز میں 33% کی رہی اور نائٹ شوز میں 26% کی رہی تو all in all اگر ہم بات کریں تو مووی کی اوکیپنسی بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت خراب جارہی ہے ایک اوکی اوکی اوکیپنسی جارہی ہے بڑی اوکیپنسی ہے اور اسی کے سامنے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ مووی کافی اچھی پرفورمنس دیکھتی ہوئے دکھائی دی رہی ہے آنے والے دنوں میں یہ مووی اور بھی نئے کیرتیمان ستھاپت کرے گی اس کے پاس پورا اس بات کا موقع ہے اور ہم بھی بیٹھ کر یہی دیکھیں گے کہ یہ مووی آخر کہاں تک جاتی ہے اور کس طریقے سے نئے ریکارڈز کرتی ہے کیونکہ اگر ہم in terms of پروڈکشن ہاؤس دیکھیں تو کوئی بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس نہیں تھا ان terms of ہم بہت بڑا male actor کی بات کریں fan following والے تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا completely shared یہاں پر صرف وصرف کہانی کے قارن لوگ اس مووی کو دیکھنے کے لئے گئے and public نے اس مووی کو literally enjoy ہی کیا ہے اور اسی کا پرمان ہے جو collection کے روپ میں ہم لوگوں کو اس سمیں یہاں پر دیکھنے کے لئے مل رہا ہے box office کے اوپر اب comment کر کے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ کا اس مووی کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے میرے اس ویڈیو فیلال اتنا ہی اگلے ویڈیو میں جلدی آپ سے ملکات ہوگی جائے ہند جائے بھارت